موسیقی السلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش شامدے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن گیرا بکٹی کی تحصیل سوئی کی اسسسٹنٹ کمیشنر جلال الدین کاکر صاحب کے ہدایت پر رسالدان لیویز بخت علی کی سربراہی میں سوئی ٹاؤن کی صفائی مہم شروع کر دی گئی ہے جس میں چیف آفیسر غلام مصطفی صاحب کے ساتھ مل کر سوئی شہر کی صفائی کروا رہے ہیں سکرنٹ پریس کلپ میں سینئر صحافی عدیبو دانشور سکرنٹ پریس کلپ کے صدر کی 63 سالگیرہ بڑے جوش و خرو سے منائی گئی اس موقعے پر میڈیا سینٹر شہری تحاد سکرنٹ سوشل ورکر انسان دوست فورم کے رہنماؤں اور سکرنٹ پریس کلپ کے صحافیوں نے سکرنٹ پریس کلپ کے صدر سینئر صحافی عدیبو دانشور محمد صدیق کو سندھ کی ثقافت کے مطابق اجرک اور پھولوں کے تحفے پیش کیے اس موقعے پر رہنماؤں نے اپنے الگ الگ خطاب میں سکرنٹ پریس کلپ کے صدر سینئر صحافی محمد صدیق کی صحافتی خدمات کو سراہا انڈ پریس کلپ میں شہید زلفکار علی بھٹو کی سال کی رامن آئی گئی اس موقعے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں عبداللطیف ملہ نے کہا پیپلز پارٹی بھٹو خاندان کی قربانی کا دوسرا نام ہے مرتے انسان ہیں لیکن ان کے کردار زندہ رہتے ہیں ان کرداروں میں شہید زلفکار علی بھٹو کا بھی کردار ہے جس نے ملک کو تہتر کا آئین دیا چکرگڑ کے کنزل ایمان بیکن سکول زیاروڈ کی افتتاحی تقریب کا انکات کیا گیا جس کے چیف گیسٹ مفتی شاہد محمود مدنی ڈائریکٹر ادارہ حضا سیاسی سماجی شخصیت شاہد خان ماسٹر سلیم نقش بندی ساجد محمود مینیجنگ ڈائریکٹر نے کیا مقررین نے کہا علاقے کے سٹوڈنٹس کو انگلیش میڈیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جائے گی ہمارا مشن بہترین تعلیم کا فروغ ہے سرچ اوپریشن میں امن و آمان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے ایس پی سیول لائنز کی سربراہی میں سرچ اوپریشن کیا گیا سرچ اوپریشن میں تھانا مزنگ محلہ پنچ محل مزنگ آبادی میں کیا گیا خفیہ اداروں اور پولیس کی بھاری نفری نے سرچ اوپریشن میں حصہ لیا اوپریشن کے دوران ہوتلوں اور قرائے داروں کو چیک کیا گیا دورانے اوپریشن متحدد افراد کی بائیومیٹک دستی کوائف کا اندراج اور سخت چیکنگ کی گئی سرچ اوپریشن کا مقصد عوام الناس میں احساس تحفظ پیدا کرنا اور سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانا ہے سپیک کینٹوین فرکان بلال کی سربراہی میں جوائنٹ سرچ اوپریشن امن و آمان کی صورتحال کو بہتر رکھنے کے لیے کینٹوین پولیس کا مختلف مقامات پر سرچ اوپریشن تھانہ باغبان پورا کیتھلک چرچ مومن پورا تھانہ نورت کینٹ تھانہ ہربنس پورا نیو پاسلک چرچ تھانہ مصطفی آباد سینٹ جون چرچ اس کے علاوہ فیکٹری ایریا اسمبلی آف گار چرچ اور گرجہ گروں کے گرد و نواہ کی آبادی بھی اس اوپریشن میں شامل تھی ایس ڈی پی اوز اور ایس ای چوز سمیت پولیس کی بھاری نفری نے سرچ اوپریشن میں حصہ لیا سرچ اوپریشن میں پولیس کے علاوہ خفیہ اداروں کے اہلکاروں کی بھی شرکت تھی بائیومیٹری کو جدید انڈرائیڈ آلات کے مدد سے مشکوک افراد کو چیک کیا گیا نیشنل ایکشن پلین کے تحت کرائیداروں فیکٹریوں اور ہوسٹوں میں رہنے والے افراد کا اندراج بھی کیا گیا پولیس کا ڈوین بھر کے حساس گرجہ گروں کے گرد و نواہ میں گرینڈ سرچ اوپریشن سرچ اوپریشن میں پولیس کے علاوہ خفیہ اداروں کے اہلکاروں کی بھی شرکت بائیومیٹریک اور جدید انڈرائیڈ آلات کی مدد سے مشکوک افراد کو چیک کیا گیا نیشنل ایکشن پلین کے تحت کرائیداروں اور ہوسٹلوں میں رہنے والے افراد کو خصوصی طور پر چیک کیا گیا سرچ اوپریشن کا مقصد امن و امان کو برقرار رکھنا ہے اور شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا ہے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کی خاطر ہر وقت کوشہ رہیں گے پیمارل ٹاؤن عمران احمد ملک نے گرجہ گھروں کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایات چاری کر دی گرجہ گھروں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز اپنے علاقے کے گرجہ گھروں کو خود چیک کر رہے ہیں گرجہ گھروں کے گردوں نواہ میں پیرو اور ڈالفن کا گشت بڑھایا گیا ہے عبادت کے لیے آنے والے ہر شخص کی تلاشی بزریا میٹل ڈکٹیٹرز لیچا رہی ہے پارکنگ کو گرجہ گھروں سے دور بنایا گیا ہے حساس گرجہ گھروں کی چھتوں پر سنایپرز تایون آف کیے گئے ہیں سیکیورٹی کو مزید فول پروف بنانے کے لیے گرجہ گھروں کی انتظامیہ سے روابط موثر بنانے کی ہدایات کی گئی ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی وزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوٹی سیون نیوز